اسلام علیکم سٹوڈینٹس آئی ایم نوان زفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل آرگینک لبز وید نوان سٹوڈینٹس جو ٹاپک آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارا ٹاپک کلاس سینکڈیر کے چپٹر نمبر ایٹ میں سے پریپریشن آف الکین اینڈ فیزیکل پراپٹیز کہ ہمارے پاس جو الکینز ہیں ان کی فیزیکل پراپٹیز کیا کیا ہوتی ہیں کہ یہ ان کا کلر کیسے ہوتا ہے یہ دکھنے میں کیسی لگتی ہیں دیز آر کارڈ فیزیکل پراپٹیز اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ ان کی پریپریشن کے لیے ہم کون کون سے میتھر یوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو الکین ہے اگر ہم ان کو پریپیار کرنا چاہتے ہیں ان کی پریپریشن کرنا جاتے ہیں ہم کون کون سے میتھر یوز کر سکتے ہیں دس اس کارڈ پریپریشن اور جو میتھرڈ ہے ان کے اندر میکنزم کیا ہے اور ریویز پروسیجر کیا یہ سب چیزیں ہم اس لیکچر میں کور کریں گے سٹوڈرز اگر آپ نے میرے پہلے لیکچر نہیں دیکھے کلاس ایٹ کے جو پہلے چپٹر نمبر ایٹ کے جو پہلے لیکچرز ہیں چار لیکچرز پانچ ہو چکے ہیں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے الکین کے الکین کی لومنک لیکچر تو آپ لوگ پہلے جائیں ویڈیو ٹرین سکرپشن میں میں نے لنک دے دی ہیں وہاں پہ جا کے ان لیکچرز کو دیکھیں اور پھر آکے اس لیکچرز کو دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھا سکے سٹوڈنٹس لیکچر میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرا ہمارا یوٹیوب چینرل اور گینک لورز ویڈرمان سبکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبکرائب کر لیں بیل آگر کو بڑھا دوبار لیں تاکہ ایسی تمام آنے والی انفرمیٹنگ ویڈیوز آپ تو جلدی سے جلدی پہنچ سکیں تو آئیے چلتی ہم اپنے ٹاپک کی طرف اور دیکھتے ہیں پرپیریشن آف الکین سب سے پہلے ہم دیکھیں what is الکین الکین ہے کیا الکین ہے two hydrogen atom less than the cross-pandling saturated hydrocarbon کہ ہمارے پاس جو الکین ہوتے ہیں ان کے پاس two hydrogen less than کہ ہمارے پاس ایک جیسے کہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں ایک مالیکول لکھتا ہوں CH3 CH3 ہم نے ادھر لکھا methane لکھا hydrocarbon ہے یہ ایک سیچوریٹر hydrocarbon ہے CH3 اگر اس کو ہم الکین بنانا چاہیں تو کیا ہوگا کہ اس میں ہم CH2 CH2 ہو جائے گا CH2 CH2 اور ادھر آجے گا ڈبل بانڈ اب دیکھیں جو ہمارے پاس الکین الکین تھا جو اس کو ہم نے سیچوریٹر لکھا تھا وہ تھا CH3 CH3 اب دیکھیں اس میں تھے ہمارے پاس six hydrogen اور اس میں ہے four hydrogen اب الکین میں four hydrogen اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس two hydrogen کم ہو گئے as a saturator compound یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ جو بھی الکین ہوگا اس کا جو saturated hydrocarbon ہے اس کی نسبت اس میں two carbon کم ہوں گے اس کے بعد they are aso nose olifans کہ ان کو ہم olifans بھی کہتے ہیں کہ لیکٹن ورڈ olifans meaning oil farming تھا وہاں سے ڈرائیوٹ کیا گیا جب ان کو کلورین اور برومین کے ساتھ الکین کو کلورین اور برومین کے ساتھ treat کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس oily product فارمیشن دیتے ہیں alkin having one double bond are known as monoins with general pharma cn h2n کہ ہمارے پاس جو الکین ہیں وہ ایک double bond کے ساتھ ہوں گے تو ہمیں monoins کہیں گے اور ان کا جرون فارمولا کیا ہوتا ہے cn h2n یہ جرون فارمولا نکالتے کیسے ہیں اس کو بھی دیکھ لیں کہ میرے پاس ایک مالیکل ہے ch2 double bond ch2 اس میں دیکھیں carbon کتنے ہیں cn کیا ہے n کا مطلب یہ ہے نمبر آف carbon کتنے ہیں تو n کیا ہے c کیا ہے 1 تو ہم لکھ دیں گے c2 کیونکہ ہمارے پاس 2 carbon ہے اب hydrogen کتنے ہیں h2n h2n کا مطلب کیا ہوتا کہ ہمارے پاس 2 کو جتنے نمبر آف carbon ہے ان سے multiply کر دیں گے اب دیکھیں کہ 2 کو 2 سے multiply کر دیں گے یہ 4 c 2 h4 بن رہا ہے تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں یہاں پہ کتنے hydrogen ہیں 2 اس میں اور 2 اس میں یہ کتنے 4 hydrogen یہاں پہ present ہیں تو اب چلتے ہم preparation method کی طرف ہمارے پاس الکین کی preparation کے کون کون سے method ہے general method of preparation of الکین سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے hydrogenation of alkyl halide کہ dehydrogenation dehydrogenation of alkyl halide ہمارے پاس alkyl halide ہے ان کی dehydrogenation کر کے ہم preparation of alkyl کر سکتے ہیں alkyl halide on heating with alcoholic potassium hydro oxide undergo hydrogenation کہ ہمارے پاس جو alkyl halide ہے جب ان کو heat کیا جاتا ہے alcoholic potassium hydro oxide کے ساتھ تو وہ dehydrogenation کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایک hydrogen atom ایک hydrogen کے ساتھ مل کے remove ہو جاتا ہے ہمارے پاس الکین ہو جاتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ injection کیسے ہوتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کیا ہے ایک مالیکیول ہے جس کے اوپر halogen x کیا ہوتا ہے میں نے آپ پھر بتایا تھے جب alkyan کو study کہ ہمارے پاس x کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی halogen halogen کیون کون سے ہوتے ہوتا ہے جس ہوتا ہے جس ہوتا ہے جس جب اس کو پٹاشیوم ہائیڈو اکسائیڈ کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کو ہیٹ کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا یہ x یہ x اور یہاں سے x ہے یہاں سے 1 x لے کے اس جو ایڈجسن کاربن ہے اس کی اوپر سے 1 x یہ لے گا اور 1 x لے کے ریموو ہو جائے گا ہمارے پاس الکین کی فارمیشن ہوگی اور یہاں سے kx اور وارٹر کی ریموو ہوگی تو ہمارے پاس اس طرح فارمیشن آف الکین ہوتی ہے اب نیکس ایک 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 دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس ch2 ch3 ch2 br اب دیکھیں ہم نے کیا کیا جو ch2 تھری تھا وہاں اس کو ch2 اور ایک ایڈج سائیڈ پہ لگا دی اس کو ایسے بھی اس فارمیشن میں لکھ سکتے ہیں یہ تھا ہمارے پاس ch3 آگے ch2 br ہے اب کیا ہوگا یہاں سے جب اس اب نیکس آئے نیکس دیکھتے ہمارے پاس ایک اور اگزیمپل ہے ch3 ch2 ch2 br پٹاشیم ہائیڈ اکسائیڈ آگر دیکھیں تو یہاں برو مین ٹھیک ہے اور اس جو کاربن دیکھیں کہاں سے ہائیڈ ڈیرموو ہوگا کہ کنفیوز نہیں ہونا اگر اس کو نیچے کر سیدھا لکھ دیا تو اس کی وہی بات ہے اس کو ch2 کے ہم نیچے بیر لکھ سکتے ہیں ایسے جس اوپر لکھ ہے اب جس کاربن کے ساتھ ہمارے پاس ہیلوجن لگا ہو ہے اس کے جو ایجیسنٹ کاربن ہے ایجیسنٹ کا مطلب اس ہی ساتھ والا کاربن جو کاربن کے بلکل ساتھ لگا وہاں سے ایک ہیڈروجن رموو ہوگا یہاں سے بروبین رموو ہوگا اور ہمارے پاس الکین کی فارمیشن ہو جائے گی اور کی بیر پلاس وارٹر رموو ہوگا نیکس آتا ہے ڈی ہائیڈریشن آف الکوال کہ ہم الکوال کی الکوال ان کی ڈی ہائیڈریشن کر کے بھی فارمیشن آف الکین کر سکتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی کیٹالیسٹ کی مجودگی میں رییکشن کرواتے ہیں الکوال کا دی ہائیڈریشن آف الکین ہوتی ہے کہ ہیٹڈ الومینہ جو ہے اس کے اوپر سے جب اس کے ویفر الکوال کو گزارا جاتا تو ہمارے پاس الکین کی فارمیشن ہوتی آئیے ہمارے پاس کسی بھی کمپاؤنڈ کے ساتھ کسی بھی بالکول کے اندر جب اوہ لگا ہوتا ہے تو وہ ایک الکوال گروپ ہے جو اوہ ہے وہ کیا ہے الکوال گروپ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو ڈیکشن ہے آر سی ایش ٹو سی او ایش یہ ایک الکوال ہے جب اس ہوگا ہمارے پاس ایک الکین کی فارمیشن ہو جائے گی اب نیکس ریکشن دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہم ہم ایش ٹو ایس ایس لیں کیونکہ یہ بھی ایک دی ہائیڈریشن ایجینٹ ہے ہمارے پاس واتر کی رمو ہوگی اور یہ ہمارے پاس پریمری الکوال مجود ہے ہمارے پاس کوئی الکوال ہے وہ بھی اگر ہم ایس ریکشن کروائیں تو ہمیں دے سکتا ہے الکین تو آئیے دیکھتے ہیں ریکشن کا ہمارے پاس یہ ہے سکین الکوال اس کے بعد ٹرشری بھی دیکھیں گے ہمارے پاس ٹرشری ہوگا تو اس اگر ہمارے پاس ایک سکین ری الکوال ہے اس کے اندر کیا ہو ٹرشری ہم نے دیکھ لی اب دیکھ ہے ٹرشری الکوال اس پہ کیا ہوگا اگر ہم اس کو فارمیشن آف الکین کرنا جاتے ہیں وہاں سے بھی افرمیشن آف الکین ہو سکتی ہے وہ کیسے ہوگی یہ دیکھتے ہیں اگر ہم سونٹی پرسین آف اور ایٹی فائیو ڈگری پہ اس کو ہیٹ کریں تو یہاں سے اوی ٹھیک ہے اور یہاں سے کسی بھی کاربن جو سی ای ای لگے ہوئے ہیں یہاں سے ایک کاربن کی اوپر یہ نکلے گا یہاں سے ایک ایک نکلے گا تو کیا ہوگا یہ الکین کی فارمیشن ہو جائے گی اور واتر رمووف ہوگا تو سٹوڈنس آپ کو سمجھا گئے ہوگی جو ہی 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 ہ ہ pain ٹھیک ہے اگر میں یہ لکھتا ہوں اس کے عمر میں برومین لگا دیتا ہوں اور اس کے اوپر کیا ہے برومین لگا دیتا ہوں کیا یہ ویسینل ڈائی ہلائیڈ ہے نہیں یہ ویسینل ڈائی ہلائیڈ نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر جو برومین ہے وہ اڈجیسنٹ کاربن کے اوپر نہیں ہے اگر میں کیا کروں یہاں پہ سوری یہاں پہ سی ایج ٹو آئے گا اگر میں ایسا کروں کہ یہاں سے برومین ہٹا کے برومین کو اس کارپن کے اوپر لگا دیں جو دو ایڈجیسنٹ کارپن ہیں یہ کیا ہے دونوں ایڈجیسنٹ کارپن ہیں جب ان کے اوپر دو ہیلوگین گروپ لگ جائیں گے تو ان کو کہیں گے ویسینل ڈائی ہیلائٹس ای تنک آپ کو یہ بھی کنفرم ہو گیا ہوگا کہ ہمارے با ویسینل ڈائی ہیلائٹس کیا ہوتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ان کے ریکشن کے ان کی مدد سے ہم الکین کی فارمیشن کیسے کر سکتے ہیں کہ اگر ایسٹک ایسٹ یا میتھنال ڈائی ہیلائٹس کے اندر زنگ کی موجودگی میں جب ہم ٹریٹ کریں گے ڈائی ہیلائٹس کو تو ہمارے پاس ڈی ہیلائٹس جی نیشن ہوگی کہ یہاں سے جو ہیلوگین گروپ ہے وہ رموو ہو جائیں گے اور ہمارے پاس الکین کی فارمیشن ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک اگزمپل یہ ہے اگزمپل یہ ایک اگزمپل ہے جس میں آر سی ہے سی ایسٹو زیادن اور دونوں جو ہمارے پاس جو دونوں کاربائی جیسن کاربائی کے اوپر کیا لگا ہو دو ہیلوگین گروپ لگا انہیں اسے ہم کہہ رہے ہیں ویسینل ڈائی ہیلائٹس جب اس کو سی ایسٹری او ایسٹ یہ کیا ہے کہ ہمارے پاس میتھائل الکوہل اور اس کو میتھنال بھی کہتے ہیں اور جب اس کی مجھدکی میں ریکشن کرواتے ہیں تو یہاں سے زنگ اور ایکس ٹو کی نکل جائے گا یہ زنگ اور یہ دونوں ایکس زیادن ایکس ٹو کی فارم میں نکل جائیں گے ہمارے پاس الکین کی فارمیشن ہو جائے گی اب دیکھتے ہیں ہم نیکس اگزمپل دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے کہ سی ایج تھیری سی ایج سی ایج تھیری اب دیکھیں یہ کیا ہے اس میں بھی کہہ یہ دونوں ایڈجسن کاربن ان کے اوپر دو ہیلوگین لگے ہوئے جب اس کا میتھانل یا میتھان میں ریکشن کرواتے ہیں تو ہمارے پاس فارمیشن آف ٹو بیوٹین ہو جاتی ہے دس از کارڈ الکین اور زیادن ڈیاٹ ٹو یہاں سے رموو ہو جائے گا اب دیکھتے ہیں ہم ایک اور ریکشن جو ہے الیکٹر لائسل آف سال ڈائی کارباکسری گیسر اس لیے ہم کوبز الیکٹرولیٹک میتھڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں جس ویری ویری امپورٹن ریکشن جو کہ ایک زیاد پر پیفر کے بیو سے بھی بہت بہت امپورٹن کوئیچن ہے کہ کوبز الیکٹرولیٹک میتھڈ یہ بائی نیم آتا ہے کوبز الیکٹرولیٹک میتھڈ اس کو دیکھتے ہیں کہ ون سوڈیم اور پٹاشیم سارٹ آف دا ڈائی کارباکسری گیسر لائک سکسینی گیسر آر سبجیکٹر ٹو الیکٹرولائسل ان ایک اور سلوشن الکینز آفار ہوتا کیا ہے جب سوڈیم یا پٹاشیم سارٹ جو ہیں ڈائی کارباکسری گیسر کے لائک سکسینی گیسر جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں سکسینی گیسر سبجیکٹر ٹو الیکٹرولائسل ان ایک اور سلوشن کے اندر ان کو الیکٹرولائس کیا جاتا ہمارے پاس الکین کی فارمیشن ہوتی ہے اب جو سارٹ ہیں کارباکسری گیسر کے وہ کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے سی ایچ ٹو سی ڈبلو ایچ اور یہ کیا ہے ساتھ میں سی ایچ ٹو سی ڈبلو ایچ یہ ہمارے پاس جو میں نے ابھی لکھا یہ ہے ڈائی کارباکسری گیسر یہ ڈائی کارباکسری گیسر اگر اس کے ہم سارٹ بنانا چاہیں تو ہم کیا کہتے ہیں یہ دونوں ہائیڈوجن ہٹا دیتے ہیں ان دونوں ہائیڈوجن کو ربوب کرنے کے بعد یہاں پہ میٹل جو بھی سوڈیم کے ہیں تو سوڈیم لگا دیں گے پٹاشیم کے ہیں تو پٹاشیم سارٹ پٹاشیم لگا دیں گے اب دیکھیں کہ ہمارے پاس جو اکسیجن اس کو پر نیگٹیو چار دے ہوگا اور سوڈیم کو پوسٹیو چار دے ہوگا نیگٹیو ہوگا اور پوسٹیو ہوگا ڈیز آل کارڈ سارٹس آف ڈائی کارباکسلک ایسر اور یہ دیکھتے ہیں نیکس اگزمپل کے ہمارے پاس یہ اگزمپل ہے کو جب ہم ریاکشن کروائیں گے ٹھیک ہے جب اس کا ریاکشن کروائیں گے واٹر کی مجودگی میں تو ہمارے پاس کیا عضیت کا الیکٹرولیسیز کروائیں گے تو یہاں سے دونوں سوڈیم یہاں سے والے ہو جائیں گے اور ہمارے پاسی ایسٹو چی ایسٹو چی اس کی فارمیشن ہو جائے گی ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھن ہوتا کیسے کیونکہ ہم نے کہا کیا کہ یہ الیکٹرولیسیز نیتھر ہے ہے کہ mission کا مطلب ہے کہ ایک ب solic religion ہوں رہا ہے میڈیزم میں ہو رہا ہے یہاں پہ elektronح مجود ہے look semi کہ اقین اور ہوتا ہے ایک ثورت انوٹ کی اوپر کرتا ہے کاری کے اوپر کاری کے اوپر نیجدم چار區 دhaszt uh just it jij Just lith BUR embr Ellis کے ذا veio بุذهب کی شروع یہاں سے کس کی اوپر جائے گا اچھی انوٹ کی اوپر جائے گا پسحومت ہوگا کیسے ہمارے پاس انوٹ انوٹ کے اوپر یہ جو نیگٹیف مجتمع ہے یہ آئے گا سی ایچ ٹو سی لبنڈ او سی لبنڈ او نیگٹی او نیگٹی ہم نے پاس سی ڈبل او تھا تو اس کو ہم نے سی کے ساتھ ڈبل بانڈ او ادھر لگا دیا اور او نیگٹی کو ویسے لکھ دیا ہم دیکھتے ہیں ایکشن ہوگا کیسے کہ یہاں پہ سب سے پہلے ایٹ اینوڈ کی اوپر اینوڈ یہاں سے دو الیکٹرونز رموو کروائے گا جب دو الیکٹرونز رموو کروائے گا میں نے پیشلے بھی الیکٹرز میں آپ کو بتایا کہ وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ جب ایک الیکٹرونز نیگٹیو جو ہوتا ہے چارج اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے اوپر دو الیکٹرونز ہیں ٹھیک ہے آپ کو سمجھا گئے ہوگی یہ باز یہاں پہ اگر نیگٹیو چارج ہے اس کا مطلب گیا ہے کہ یہاں پہ دو الیکٹرونز ہیں لیکن اگر یہاں سے ہم ایک الیکٹرونز کو رموو کر دیں تو یہ نیگٹیو چارج نہیں رہے گا یہ ایک فری ریڈیکل بن جائے گا جیسا کہ ایک ڈاٹ یہ لگ گیا تو ہمارے پاس جو کمپونڈ ہوتا ہے اس کے اوپر کیا جائے ڈاٹ آ جاتا ہے اس سے کہتے ہیں فری ریڈیکل تو جب یہاں سے دو الیکٹرونز امو ہو گئے دونوں آکسیجن کی اوپر سے تو یہ ایک فری ریڈیکل بن جائے گا جب یہ ایک فری ریڈیکل بنے گا تو پھر ہمارے پاس کیا हoga تو یہاں پر اوپر کیا ہوگا کہ یہ والا جو free radical ہے یہاں سے carbon dioxide کو remove تروائے گا جب carbon dioxide جہاں سے remove ہو گئی تو جہاں پہ کیا ہوئا ہمارے پاس token کی formation ہوجائے ہوجائے گی اس طرح سے اور carbon dioxide یہاں سے remove ہو جائے گا اب next reaction ہے وہ کیا ہوگا کہ ہمارے پاس وہاں سے döھ elektrons سے نکلا ہے اب جو ملہ پر سوڈیم تھا جو امنی positive کсы ایک پہ solution میں وہ وہاں میں جائے گا کیونکہ کہ کے ثورت کے اوپر negative charge ہے اور جو فیomsا Champion تھا وہ وہ positively charge کتھوڑ کی طرف جائے گا لیکن کتھوڑ ایسٹس ریکشن نہیں کر سکتا تو وہاں پہ جو وارٹر ہم نے ایک سوڑی نیوز کیا تو وارٹر موجود ہے وارٹر کے اندر جو ہم نے الیکٹرون رہا سے نکلے ایٹ انوڈ کے اوپر سے دو الیکٹرون نکلے وہ کیا کریں گے وارٹر کو وارٹر کے اندر جائیں گے وارٹر کو الیکٹرولائز کریں گے وارٹر کو بیلکو بریک کریں گے وہاں پہ او ایچ نیگٹیو اور ایچ بن جائیں گے جب جی آئینز بن جائیں گے تو وہاں پہ جو سوڈیم میٹل ہے سوڈیم جو اینے پوسٹیو نکلا وہ کیا کرے گا اس پر پاس جائے گا جو ہمارے پاس او ایچ نیکٹیو ہے اور آپ کے پاس یہ فارمیشن این او ایچ یہ فارمیشن ہو جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں نیکس ریکشن نیکس ریکشن ہمارے پاس کیا ہے کہ پارشیل ہائیڈوجینیشن آف الکائن کہ اگر ہمارے پاس کوئی الکائن والی کوئی موجود ہے الکائن جس کے اندر ٹرپل بانڈ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ٹرپل بانڈ ٹرپل بانڈ والے جو ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں الکائنز اب کوئی الکائن ہے ہمارے پاس اس کا کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ریکشن کے اندر کہ اس کی پارشیل ہائیڈوجینیشن کریں گے پارشیل ہائیڈوجینیشن ایک ہوتی ہے کمپلیٹ ہیڈیو دینیسن ایک ہوتی ہے اگر ہم کبلیٹ ہیڈیو دینیسن اگر کسی بھی کمپوانڈ کی کریں گے اگر الکاین ہے اس کی کمپلیٹ ہیڈیو دینیشن کریں تو یہ کیا کرےگا کمپلیٹ ہیڈیو دینیشن کرنے گا تو یہ دے گا الکین آر 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 میں نے اس لئے ایک سیمپل ایکvine پلی ہے اگر ہم اس کی پارشل ہیڈیو دینیشن کریں گے تو یہاں پہ ایک بانڈ ختم ہوگا اور یہاں پہ ڈبل بانڈ بچ جائے گا تو اگر اس کی ہم کیا کریں گے اب پارشل ہائیڈوجینیشن اب ہوتا گیا ہے کہ کنٹرول ہائیڈوجینیشن آف الکائن وید ہائیڈوجین گیس این ایکوی مولر ریشو اوور ہیٹڈ کیٹلیسز گیو الکین کہ ہمارے پاس اگر اس کی ہائیڈوجین جو الکائن ہے ان کی ایکوی مولر ریشو رکھتے ہوئے اس کو ہیٹ کریں کیٹلیسز ان کی مجودگی میں کہ ہمارے پاس الکین بن جاتا ہے ڈا کیٹلیسز فائنلی ڈوائیڈر پلاڈینم سپورڈ ٹیڈ آن بی ایسو فور انڈ پوزنٹ بائی ٹریٹمنٹ ویڈ ایکویل کیونو لین جو کیونو لین ہے اس کو ایک اور نیم سے یاد کیا جاتا ہے جس سے ویری ویری امپورٹنٹ ایم سی کیوز لینڈ اینڈ سکیٹلیسز اب ہمارے پاس ایکزمپل ہے آر سی ٹریپل بانڈ سی آر یہ الکائن ہے اب اس کی ایک پارشل ہائیڈر جنیشن کرتے ہیں جو ہائیڈر جن کے ہمارے پاس الکائن کی فارمیشن ہو جاتی ہے جس کارڈ پارشل ہائیڈر جنیشن اب نیکس آف ایک دیکھتے ہیں کہ ٹرانس الکین کین بی اپٹینڈ بائی ٹریٹنگ ان الکائن ویڈ سوڈیم ان لیکوڈ امونیاں اب اگر ہم ٹمپریچر منس پہ لے جائیں منس ٹونٹی تھیری پہ اور لیکوڈ امونیاں ایز ایک کرتے ہوئے ریکشن کروائیں گے تو ہمارے پاس جو الکین الکائن تھا یہاں پہ یہ ہمارے پاس ٹرانس الکین دے گا ویٹس ٹرانس الکین اگر دیکھیں اوپر ہم نے کیا کروایا پلاڈینم بی ایس او فور کیوں نے جو ریکشن کو آیا تو ہمارے پاس سیسٹ الکین بنے اس کا میں ڈیفرنس پہلے بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو ٹرانس کا ڈیفرنس کیا ہے کہ ہمارے پاس اگر کاربن ڈبل بانڈ کاربن ٹھیک ہے اس کے اوپر دو مالک لگے ہوئے گروپ آر اور آر ٹھیک ہے اور ساتھ ادھر لگا ہو ہائیڈوجن اور ہائیڈوجن اب دیکھیں کہ یہ کیا ہے کہ اس کے دونوں ہائیڈوجن سیم سائٹ پہ ہیں اور دونوں آر گروپ سیم سائٹ پہ ہیں اسے کہیں گے ہم سیز سیز فیشن ٹھیک ہے اسے کیا کہیں گے سیز فیشن ٹرانس فیشن ٹرانس فیشن میں ہمارے پاس کیا ہوگا کہ یہ کاربن ڈبل بانڈ کاربن اور یہاں پہ آر ٹھیک ہے یہاں پہ آر یہاں پہ ایچ یہاں پہ اے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ دونوں ہائیڈوجن اپوزٹ یہ ہائیڈوجن اور یہ ہائیڈوجن آپس میں اپوزٹ اور یہ آر اور یہ آر ایک دوسرے کے اپوزٹ ٹرانس فیشن ٹھیک ہے اگر ہم ٹرانس فیشن میں لینا چاہتے ہیں ہمارے الکین کو تو ہم کیا کریں گے سوڈیم کی موجودگی لکورڈ امونیا کی موجودگی میں جب سوڈیم کے اندر ایکشن کروائیں گے تو ہمارے پاس الکائن کیا ہے کہ ٹرانس الکین کی فارمیشن ہوگی اب ہمارے پاس اگر وہی مالیکل اٹھائیں اور اس کی دو ہائیڈوجن یوز کریں سوڈیم لکورڈ امونیا کے اندر اور ٹمپریچر ہم مینس ٹرانس 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 الکائن الکین کی فارمیشن ہو جائے گی سنوڈ ایس اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فیزکل پراپرٹیز وارٹس فیزکل پراپرٹیز آف الکین الکین جو ہیں ان کے فیزکل پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ فرس تھیری ممبر ایتھین پراپین ایڈ بیوٹین آر گیسیز ایڈ روم ٹمپریچر وائل کاربن فائیف ٹو کاربن ففٹین آر لکورڈز اینڈ رہائی رون ممبر آر سالیڈز اس لائن کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے پاس فرس تھیری ممبر جو ہیں ایتھین پراپین اور بیوٹین جو ایتھین ہے اس کے اندر ٹو کاربن پروپین اس کے اندر ٹھری کاربن اور بیوٹین کے اندر کتنے ہوتے ہیں فور کاربن یعنی کہ ٹو、 تھری اور فور جو پہلے تین ممبر ہیں وہ روم ٹمپریچر پر گیس کی فارم میں ہوتے ہیں یہ بہت بہت ایمپورٹینٹ انسی کیوز بھی ہوتے ہیں اس میں سے اور ہمارے پاس جو کاربن نمبر فائیف سے کاربن فیف تین تک کاربن فائیف سے کاربن فیف تین تک پاہ پانچ سے لے کے پندرہ تک چھے بھی ہو سکتے ہیں ساتھ بھی ہو سکتے ہیں دس بھی ہو سکتے ہیں بارہ بھی ہو سکتے ہیں یہ سارے کس پاہ میں ہوں گے ہمارے پاس لکورٹ فارم میں ہوں گے اور جو اس کے ہائر ہوں گے ففٹین سے اوپر جو کاربن ہوں گے وہ کس فارم میں ہوں گے ہمارے پاس گرون ٹمپریچر پر ایس سالڈ فارم کے اس کی ٹوس دوسری پراپرٹی کیا ہے کہ دے آر انسالوبل ان وارٹر بٹ سالوبل ان الکوہل کے الکینز جو ہیں یہ وارٹر کے اندر سالوبل نہیں ہوتے اگر آپ بنزین لیں بنزین کو ایک الکین ہے اس کو وارٹر کے اندر ایڈ کریں تو وہ کیا کرتی ہے پانی کے اوپر تیارنا شروع دے اسی طرح جو جتنے بھی الکینز ہیں ان کو اگر آپ وارٹر کے اندر دیں تو یہ کیا کرتے ہیں آئلی فارم ہوتی ہے یہ وارٹر کے اندر ڈیزالو نہیں ہوتے تو ان کو ڈیزالو کرنے کے لیے سالوبل کرنے کے لیے الکوہل میٹیوم یوز کیا جاتا ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی ایک سمیل ہوتی ہے جب بھی الکین کو آپ لوگ کریں گے اس کو بند کریا جائے گا تو اس کی ایک سمیل آئے گی اور ان کو جب جو لیمینس فلیم جب اس کو فلیم کے اوپر کیا جاتا ہے کسی بھی اوپر یہ بند کرتے ہیں ان لائک الکینز دے شو ویکلی پولر پراپٹیز بھی کاؤس بی ٹو ہائیبریزیشن کہ ہمارے پاس جو الکین ہے اس کی نسبت یہ ویکلی پولر پراپٹیز تھے الکین جو تھے وہ ہمارے پاس پولر پراپٹیز نہیں دے رہے تھے لیکن یہ کیا کریں گے ویکلی پولر پراپٹیز شو کروائیں گے کیونکہ ان کے اندر ایس پی ٹو ہائیبریزیشن ہے ٹوڈ ایٹھنگ آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آگیا ہوگا اگر آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہو اور پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کی دیئے اور چینل کو سبکرائب کی دیئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دوانا مت بولیے ٹھینکیو جو